جلہ یمنا نگر میں ایک سپا سینٹر کی پول کھل کر سامنے آئی ہے دوستوں پہلے تو کچھ دن پہلے سیلون کی تصویریں سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے یمنا نگر کے ہڈا کے سترہ سیکٹر میں ایک سیلون چلانے کی یار میں سیلون کے اندر ویشیو ریتی کے کام کو انجام تک پہنچایا جا رہا تھا لیکن اب کچھ دن بیٹھنے کے بعد ایک اور معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے یمنا نگر کے ہی سترہ سیکٹر ہڈا کے اندر سپا جی ہاں مساج دینے کی یار میں کس طرح سے سپا سینٹر کے اندر ایک مالک کے دوارا جی ہاں مالک کے دوارا ویشیو ریتی کے کام کو انجام تک پہنچانے کی جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں چچھ رولی کا رہنے والا یہ آجے کمار ہے جس کی عمر 26 سال کی ہے اور پچھلے 7-8 مہینے سے اس کے دوارا یمنا نگر میں ایک سپا سینٹر جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا لیکن پولیس کو جب پتا چلا کی سپا سینٹر کے اندر ویشیو ریتی کے کام کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے اور خاص کر جگادری سی ٹی ایسے چو جنک راج اور اس کیس میں جب بلجیت کو اور آئیو ہے جب ان کے سنگیان میں یہ ماملہ آتا ہے تو آجے کمار کو ہراست میں لے کر کڑی پوچھ تک جو ہے اس سے پوچھی جاتی ہے تو دوستوں کارے وہی عمل میں لائی جا چکی ہے آجے کمار چچرولی کے رہنے والے چھبیس ورشی آروپی کو سپا سینٹر کے اندر ویشیو ریتی کے کام کو انجام دینے کے کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے جیسے اب کارٹ میں پیش کیا جائے گا یا تو پھر اسے رحمان پر لیا جائے گا یا پوچھ تک پوری ہونے کے بعد اسے سیدھا نیایا کراست میں بھیجا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس سال کی عمر کا یہ مالک آجے کمار اور اسی کے ساتھ کے جو نوجوان ساتھی ہیں کس طرح سے تار سے تار جوڑ رہے تھے لڑکیوں لڑکیوں کی تو زندگی ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس سال کی عمر ہے اس آروپی کی اور اپنے جیسے اور ساتھیوں کو وہاں پر بلا کر معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا ویشی وریتی کے کام کو انجام دیا جا رہا تھا تو سیلون سے تصویریں تو سامنے آئی تھی لیکن اب مساد سے بھی جو ہیں تصویریں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے مساد سینٹر چلانے کی یار میں یمنا نگر جیلے کے اندر نہ جانے ابھی بھی کتنے سیلون اور سپاہ ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یا مظہوم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو تصویریں سامنے آ چکی ہیں اپیل کرتے ہیں اس خبر کو شیئر کریں ایک بار بلجیت میم ہمارے ساتھ جوڑیاں میں بلجیت میم کی رائے جرور جاننا چاہوں گی بلجیت میم آ جائیے بلجیت تو سب سے پہلے تو بلجیت کور جی ہمارے ساتھ جوڑیاں میں بلجیت کور جی کی رائے جرور لینا چاہوں گی بلجیت میم یمنا نگر میں پہلے تو سیلون کی پول کھل کر سامنے آئی تھی آج ایک مسائل سینٹر کی پول کھلی ہے نہ جانے آپ کی نظر میں ابھی بھی کتنے ایسے سیلون اور سپائیں جہاں پر لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے مہم آپ کا جنک راج جی کیا کچھ سنگیان میں ماملہ آیا ہے آج ایک کمار جو سپاہ سینٹر کا مالک ہے اسے کسٹڈی میں لیا گیا ہے کیا ہے فورا ماملہ جو ہمارے پاس لڑکی تھی پیڈیتا اس کی اپنا پھادر نے چھوٹے لال نے پرچہ داج کریا تھا اور پھر اس میں لڑکی پیڈیتا کو برامد کر لیا پولس میں پھر اس کی سٹیٹمنٹ کرائے گئی پھر اس نے دوبارہ پھر سے پولس کے پاس ہو پیس ہوئی اور اس نے سچائی بتائی اس آدھار پہ ہم نے پھر ماننی عدالت میں پیڈیتا کی دوبارہ ایک سو چونسٹر کی بیان کرائے گئے اور اس کے آدھار پہ کاروائی کی گئی اس میں پہلے ہم نے ایک آروپی راہل کو گرفتار کر لیا تھا اور دوسرا جو سپا کا مالک تھا اس کو ہم نے کل اپنا گرفتار کیا ہے اور اس سے پوشتاج کر رہے ہیں اور جو بھی اپنا اس پر پہ اس میں انیا سلپتا ہوگی کسی کی اس کے اخلاف بھی کاروائی کر رہا ہے سر کتنے سمائی سے سپا چلا رہا تھا یہ سات آٹھ میں سے سپا چلا رہا تھا سر ابھی پتہ چلے کوئی اور جس کے ساتھ جڑا ہو گئے نہیں ابھی تک کی پوشتاج سے ایسا وہ سامنے نہیں ہم نے اس کے اپنا جتنی پوشتاج ہم نے اس سے مقدمے سے سبندی اس سے کرنی تھی وہ کر لی ہے تو اس کے علاقے کوئی کام کرتا تھا یہ سر عجی کمار یا صرف سیلون ہی چلاتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا تو صرف پہلے کوئی ملیند اس کے خلاف کے پہلے ہوں نہیں نہیں اس کے خلاف یہ فرسٹ معاملہ ہے اگر کوئی بھیوسیا میں ہوئی اگر کہیں سے کوئی کمپلینٹ آئے گی تو نیام انسار کاروائی کرتا ہے تو اس سمائے کی سیدھی تصویرے میں آپ کو جگادری سیٹھی دھانا سے دکھا رہی ہوں تین دین تک یامنہ نگر کی رہنے والی ایک لڑکی کو سپا کی اندر بندگ بنایا جاتا اور اس کے بعد اس کی بینہ مرضی کے اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنا کر دش کرم کی واردات کو انجام پہنچایا جاتا ہے تو چچرولی کے رہنے والے عجی کمار جس کی عمر چھبی سال کی ہے یہی وہ مالک ہے جو سات اٹھ مہینے سے یامنہ نگر کے سترہ سیکٹر کے اندر ایک سپا سینٹر چلا رہا تھا کہنے کو تو ایک طرف سپا سینٹر ایک طرف لوگوں کو مساج دی جا رہی ہے لیکن دوسری ہی طرف کس طرح سے سپا سینٹر کے اندر لڑکیوں کی مرضیوں کے خلاف ان کے ساتھ شاریرک سمبند بنا کر ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے تو ایک بڑا کھولاسہ نکل کر سامنے آ چکا ہے آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں ابھی بھی نہ جانے یمنا نگر جیلے کے اندر اور کتنے ایسے سپا اور سینٹر جہاں پر لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے پہلے تو انہیں نوکری دینے کے نام سے بہانے سر بولایا جاتا ہے جھانسہ دیا جاتا ہے اور وہیں پر پھر ان کے ساتھ بینا ان کی مرجی کے کس طرح سے دشکرم کرواردات کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے اپیل کرتے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ جیلہ یمنا نگر کے جو تمام جیلہ واسی ہیں وہ جاگرک ہو سکے اب کارواہی پوری ہو چکی ہے اس عجے کمار کو اب کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد سلاکوں کے پیچھے بھیجا جائے گا تو دوستو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو جانیلیس منپریت کے ساتھ یمنا نگر سے مندیب کرکی ریپورٹ